اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ و صدبہ وسلم اس نے ایک سوال کیا بیماری کی وجہ سے تین دن کی نمازیں چھوڑ گئی بیماری میں آپریشن وغیرہ ہوا تھا تو اس نمازوں کی خضا ادا کرنی ہوگی یا شریعت میں اس کا کچھ اور حکم ہے خلاصہ کی دی پہلے چیز تو یاد رکھئے جب بھی انسان بیمار ہو اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے آپ کیسے آپریشن ہوا تو دیکھیں آپریشن ہوا اور اگر آپ ہوش میں ہیں تو نماز آپ پر فرض ہے آپریشن کے دوران نہیں کہہ رہا ہوں میں آپریشن ہو گیا اب آپ بہر اگر ہوش میں ہیں تو آپ پر نماز واجب ہے آپ بلیں گے وضو کیسا کرنا تو وضو آپ پر فرض نہیں تھا تیمم کر لیتے آپ صرف تیمم کرنے کی بھی حالت نہیں تھی تیمم بھی ضرور نہیں تھا نماز لیکن آپ کو پڑھنا پڑے نماز نہیں چھوڑ سکتے یہ بڑی غلط میں بھی دیتے لوگوں کہ اگر وضو نہیں ہو رہا تو اب نماز کیسے تیمم کیجئے تیمم نہیں ہو رہا بھی تو نماز اپنے وقت پر آپ کو پڑھنا ہے تو ابھی ہو گیا ٹھیک ہے اگلی بار آپ آپریشن کو بھی بہنہ اور وجہ نہ بنائے نماز چھوڑنے کی ہو گیا دوسرا آپ اگر آپریشن کے دوران کچھ بھی نمازیں چھوڑ گی جو تو آپ کے دل سے پڑھنا تھا نہیں ہو سکی تو آپ اس کو جو ہے خضا کر لیں اتنی نمازیں آپ پھر سے پڑھ لیں یہ اس کا اس کی کوئی خضا اس کا کوئی کفرہ نہیں اس کی صرف خضا عدا کر دے یہ کافی ہو جائیں گی لیکن اگلی بار اتنے نمازوں کو جمع نہ کریں ورنہ یہ اتنی تین دن تو بہت نمازیں ہو جاتی ہیں ٹھیک لہٰذا آپ اس کیا کریں فوراں تب ہی جو ہے پڑھ لیں تیمم کر کے پڑھ لیں وضو نہ ہو سکے تو اور تیمم کی بھی اجازت نہیں تو تین دن لمبا وقفہ ہے لہٰذا آپ ایسے ہی پڑھ لیں آپ بغر وضو کے انشاءاللہ اللہ معاف کریں گا آپ بہت سے لوگتے تحرد نہیں ہو سکتی اس لئے کہ پیشہ پیخانی کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تحرد نہیں تو تیمم تحرد کے لئے بھی کافی تیمم غسل کے لئے بھی کافی تیمم وضو کے لئے بھی کافی ہوتا لہٰذا تیمم کر لیا تو وہ غسل بھی ہو جاتا وضو بھی ہو جاتا ہر نماز کے لئے الگ کیجئے اور نماز پڑھتے رہیں کسی نے ایک سوال کیا